اس کے گھنے کالے بال دھوپ میں چمک رہے تھے اور گردن تک جھول رہے تھے نکلی ریشم کی جرابیں بھی پریس کیے جانے کے کرن ساف دکھ رہی تھیں اور جھوٹے بھی چمک رہے تھے میرا ڈلن کو دیکھنے کی ارادے سے اس اور آئی تھی جس دن ڈلن شہر میں آیا تھا میرا کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا وہ جانتا تھا اب تک اسے دیکھنے نہیں آئی تھی وہ چاہتی تھی کہ پہلے شہر کی تمام عورتیں اسے دیکھ لیں پھر وہ اسے اپنی جھلک دکھائے گی گلی میں آگے بڑھتے ہوئے وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کے آکرشن کا کیندر بنی ہوئی تھی لوگ مڑھ مڑھ کے اس کی اور دیکھ رہے تھے اس کا ویچار تھا کہ وہ ڈلن کو بھی بری طرح سے پر بھاویت کر لے گی وہ لکڑی کے فرش پر اپنی ایڑیاں ٹھک ٹکاتی ہوئی سٹور میں پروشت ہوئی دروازے میں سے اندر آتے ہوئے کچھ کھن کے لیے وہ ایک تیز روشنی سے نیچے ٹھٹ کی پھر دھیر اسے گردن گھما کر دے گا یہ اس کی ایک کامیاب عدہ تھی جسے وہ کئی وار پریوگ میں لا چکی تھے اپنے پتلے لباس میں اس سمیں وہ کافی کچھ درشا رہے تھے ڈلن نے نظرے اٹھا کر اس کی اوٹ دیکھا اور بولا روشنی کے ہال سے بہار آ جاؤ بی بی وہ سامان نے سور میں بولا میں یہ سب کچھ کئی بار پہلے بھی دیکھ چکا ہوں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے یدی وہ اسے زوردار چانٹا بھی مار دیتا تو بھی شاید میرا اتنے غصے میں نہیں ہوئی ہوتی کچھ قدم آگے بڑھ کر وہ چھایا میں آ گئی اور غصے بھری آواز میں بولی تمہیں اتنا گھٹیا مزات میرے ساتھ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو ڈلن نے اپنے موہ میں لگا ہوا گم کا ٹکڑا دک چبایا آہ تمہیں کیا چاہیے اس نے سامان نے سور میں پوچھا کیسے سیلسمن ہو تم کیا گراہکوں کے ساتھ ایسا بےہودہ مزات کیا جاتا ہے میرا اپنے پرس کو دبوچھتے ہوئے بولی سنو یدی تم اپنی اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے ہو تو سویم کو صدھار لو بھکواس بند کھرو ڈلن گولا سیکس کی بھوکی ایک کچھی عمر کی چھوکری کے موہ سے میں ایسی اپیکشہ بھری باتیں سننے کو تیار نہیں ہوں تمہیں جو کچھ خریدنا ہے خرید لو اور پھوٹو یہاں سے غصے میں میرا تا چہرہ لال ہو گیا وہ تین قدم آگے بڑھی اور اس نے ڈلن کے چہرے پر ایک زوردار چانٹا رسید کر دیا اس کا انگ انگ غصے میں سلگ رہا تھا ڈلن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے کلائی پکڑ لی میرا نے کلائی کو چھوڑانے کا بھرپور پریاس کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکی ڈلن کے ہاتھ کی فولادی پکڑ میں ویوش ہو کر وہ گھرنا بری نظروں سے اسے دیکھتی بر رہ گئی انت میں اس نے کہا میں اپنے ڈیڈی سے تمہاری شکایت کروں گی ڈلن نے اس کی بہاں کو گھما کر اسے سٹور کے بیچ میں ڈھکیر دیا ضرور کرنا لیکن اب بھاگ جاؤ وہ بولا میرا کا چہرہ کروچ سے اور بھی ویبس ہو اٹھا تھا تم گندی کتیا کے پلے میں تمہیں دیکھ لوں گی حرام زادے میرے ڈیڈی تیری ہنڈیوں کا سرما بنا کے رکھ دیں گے غلیز کہیں کا کروچ سے میرا کا گلہ رند گیا یہ تب کیا ہو رہا ہے دروازے پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے ابھی نے پوچھا وہ نے جانے کب یہاں آ پہنچا تھا میرا گھوم کر اس کی اور مڑی اس پیگل کو یہاں کیوں رکھ چھوڑا ہے اس نے میرا بہت اپمان کیا ہے آج ڈلنگ تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل آیا اس نے میرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک کھینچ لیا پھر اس نے اس کے کولوں پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور باہر کی اور تھکیر دیا میرا باہر کی اور دوڑ گئی اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا ابھی اپنے بال نوچ کر رہ گیا وہ چیختا ہوا بولا یہ تم نے کیا کر ڈالا جانتے ہو یہ بچ ہیگن کی لڑکی ہے وہ بوڑا اب یہاں قیامت برسا کے رہے گا ڈلنگ تب تک مچ اس سٹوٹ میں آ چکا تھا وہ بولا بول جاؤ اسے میں اپنی اور گھورتی ہوئی ان کتیاؤں سے تنگ آ چکا ہوں سچ کہہ رہا ہوں یہ سمجھتی ہے کہ میں جیسے کسی دوسرے لوگ سے آیا ہوا پرانی ہوں اس غصے میں ابھی ڈلنگ کے پرتی اپنے بھے کو بھی بھول گیا وہ تیسی میں بولا اور میرے دھندے کا کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ یہاں اس لیے نہیں آتے کہ تمہارے ہاتھوں کی مار کھائیں اس سے تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا بس بس اب بھول بھی جاؤ ڈلنگ بولا اس سے تمہارے ویاپار کا لیش ماتر بھی کوپربھاو نہیں ہوگا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدماش شوکری سارے شہر میں بدنام ہوگی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات کسی کو بھی پتا نہیں چل پائے گی کیونکہ اس طرح کی چھوکرییاں یہ بتانے میں اپنا احید سمجھتی ہیں وہ کسی کو نہیں بتائے گی اس لیے اس واقعوں کو بھول جاؤ ٹھیک ہے اسنتشت ابھی ستھر کھڑا رہا وہ سب لوگ بچ کے برامدے میں بیٹھ کر ڈلنگ کے وہاں پہنچنے کی پتیخشہ کر رہے تھے چندرمہ کی چاندنی کھڑکیوں دوارا برامدے پر پڑ رہی تھی میرا اوپر کی منظر کی کھڑکی کے پاس چپک کر کھڑی تھی اسے بھی ڈلنگ کے پہنچنے کی پتیخشہ تھی رو رو کر سوجی ہوئی اس کی آنکھیں نیچے سڑک پر ٹکی تھی اس کے مند میں ڈلنگ کے پتیخ گھرنا بڑھے تھی اور اسی گھرنا سے اس کا سارا جسم اکڑا جا رہا تھا سہسا بچنے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور بولا لانت ہے یار آخری آدمی ہے کون اور یہی پریشن باقی کی لوگ بھی بار بار اپنے دماغ میں دوہرا رہے تھے مجھے نہیں مالو گرنی نے اتر دیا ہو سکتا ہے وہ ہمیں اس بکھیڑے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے اسی بھی میں نے سوچا تھا کہ کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے ہینک جو ذرا اندھیری میں بیٹھا تھا بولو تھا سیکی کی حالت تو بڑی پتلی ہو رہی ہے پہ مو سے تو کچھ نہیں کہتا پر بیٹھا بیٹھا ہی سوچتا رہتا ہے فرینک نے اسے پوری طرح سے بھائی بھید کر دیا ہے ڈلن کمری میں سے نکل کر سیڑھیوں تک آ گیا تھا میرا کو جو کی وشیش روپ سے اسے ہی دیکھنے کے لیے سڑک پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی وہ دکھائی نہیں دیا اس کے وہاں پہنچنے تک چاروں وقتی خاموش بیٹھے تھے پھر گرنی نے مون توڑا آہ یہ ڈلن ہے اس نے ان کو بتایا بچ اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ اس چھوٹی سی میز کے پاس آ گیا جہاں شراب کی بوتل اور گلاس رکھے تھے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو تم ہو ڈلن بچ اس سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا اس کے سورب میں ہلکا سا وینگ تھا ڈلن نے اس کی اور دیکھا اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کی اور دیکھا اور اسے نظر انداز کر دیا بچ نے یاکل ہو کر اپنا پنجہ آگے بڑھایا وہ بولا لاؤ مجھے اپنے ہاتھ دیکھنے دو میں جانتا ہوں کہ تم کیسے آدمی ہو ڈلن کی آنکھوں میں چباک آ گئی اس نے اپنا ہاتھ بچ کے ہاتھ میں رکھ دیا بچ نے اس کا ہاتھ مری طرح بھیچ دیا اس نے اپنی سموچی طاقت سے ڈلن کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کی نسیں تن کر رہ گئیں ڈلن کے ماتے پر پسیمے کے بونے اُبھر آئیں اس نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا اور بائیں ہاتھ سے مکے کا بھرپور وار بچ کی موٹی گردن پر کر دیا بچ کے مو سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا گرنی فوراں اٹھ کر کھڑا ہوا اس نے بچ کو سہارا دیا اور اسے گرنے سے بچا لیا ڈلن نے اپنی امیلیاں سہلائیں پھر ستھر کھڑا بچ کی اور دیکھتا رہا پھر سامان نے سور میں بولا دیکھ لیا میں اس پرکار کا ویقتی ہوں بچ امیلیوں سے اپنا گلہ سہلاتا ہوا بیٹھ گیا یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس پر اتنا قرارہ وار کیا تھا مکے بازی کے دوران وہ اکثر اپنے پرتی دنری پر ہاوی رہتا تھا حالانکہ وہ کبھی کا باکسنگ سے ریٹائر ہو چکا تھا لیکن اس نے ابھی کافی دم خم برقرار رکھا تھا اپنی سانسوں کو ٹھیک کرتے ہوئے انت میں وہ بولا ہاں یہ آدمی ٹھیک ہے اسے مکے بازی کا تجربہ ہے ڈلن تھوڑا آگے بڑھایا اگر ہم اندر چل کر بات کریں تو کیسا رائے گا اس نے پوچھا بچ نے سہمتی میں سیرے لیا سب لوگ خاموشی سے اندر گھس آئے کھرکی کے پاس کھڑے ہو کر ڈلن نے کہا میں اٹ جاؤ کیوں نہ شراب کا ایک ایک پیگ لے لیا جائے گھر نہیں بولا پہار میں اس پر وسکی کی بوتلے رکھی ہیں ڈلن نے اس کی اور دیکھا میں شراب نہیں پیا کرتا وہ بولا اب مطلب کی بات پر آ جاؤ اس سمیں شراب سے زیادہ مہتوپورڈ ہے کہ تمہارا چھوکرا سینکی کیسے جیتے فرنک نے تمہارے چھوکرے کو بہت زیادہ بھائیبیت کر رکھا ہے اور تم لوگوں نے جیتنے کی اچھا سے سینکی پر اپنی دھنراشی لگا رکھی ہے پر سوال یہ ہے کیا سینکی جیت پائے گا میرا تو خیال ہے کہ یدی کبھی فرنک اتنا کمزور ہو جائے کہ ایک بچہ بھی اسے دھکا مار کر گرا دے کبھی تمہارا یہ پتھا سینکی فرنک سے جیت پائے گا ورنہ نہیں بھیک کہہ رہا ہوں نا گرنی نے سہمتی میں کرتن ہی لائے ہاں تمہارا ویچار ٹھیک ہے وہ بولا تم لوگ کچھ پیسو کا انتظام کر سکتے ہو سب لوگوں کی درشتی مورگن پر کندریت ہو گئی وہ سب سے زیادہ دبلہ پتلا اور کٹھوڑ چہرے والا تھا کتنا وہ بولا ہو سکتا ہے میں کچھ انتظام کر سکوں پانچ سو ڈالر ڈلن بولا یدی تم پانچ سو ڈالر مجھے دے دو تو میں اس کشتی کو سمال سکتا ہوں سب لوگوں کی موں سے تھنڈی آخ نکلی پھر کرنی بولا یہ تو بہت مہنگا سودا ہے بھائی پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم یہ کشتی جتوا ہی دوگے ڈلن نے اپنی گردن خج آئی پھر بولا پاگل مت بنو میں نے کہا نا میں یہ کشتی سمال سکتا ہوں اس کا یہی ارد ہے کہ تمہارا پہلوان جیت جائے گا تم لوگ جتنا بھی دعو لگانا چاہو لگا سکتے ہو میرا دعویٰ ہے تمہارا ہی پتھا جیتے گا مورگن تھوڑا آگے جھکایا پر ہم لوگ تمہیں اچھی طرح سے جانتے بھی نہیں ہیں پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ تم آخر ہو کون اس نے پوچھا ڈلن نے پلکی مٹھاک کر اسے دیکھا تم لوگ میرے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے اچھ سک ہو شاید ہاں وہ بولا پر تم لوگ چنتہ مت کرو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں کئی ایسے معاملے نپتا چکا ہوں پر تم لوگوں کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو جیسا تم چاہو مورگن نے اپنے تینوں ساتھیوں کی اور دیکھا اور بولا ٹھیک ہے جیدی سینکی جیت جاتا ہے تو میں تمہیں یہ رقم دے دوں گا ڈلن مسکراؤ اٹھا تم پانچ سو ڈالر کا داؤں میری اور سے سینکی پر لگاؤ گے اور تمہیں دھن راشی اسی سمیہ دینی پڑے گی جب میں کہوں گا سمجھے چھن بھر کے لیے مورگن سوچ میں بڑھ گیا پھر اس نے کہا ٹھیک ہے چاروں وقتی اب ڈلن کے آتما وشواس میں حصہ بٹانے لگے تھے ڈلن نے میز پر انگلی ٹکائی اور بولا سنو میری جیب اس وقت قریب قریب خالی ہے اور مجھے اس کام میں خرچ پانی کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑے گی تم لوگ اپنی اپنی جیبیں ٹیٹھولو دیکھو کس کے پاس کتنی رقم ہے جگار کرو یار سب کی ملانے پر ایک سو ڈالر کی رقم اکٹھی ہو گئی ڈلن نے رقم اٹھا کر جیب کے حوالے کی گرنی باہر برامدے میں پہنچا اور وہاں سے شراب کی بوتل اور گلاس اٹھا لیا ڈلن کو چھوڑ کر سب نے ایک ایک بڑا پیک حلق کے نیچے اتار ریا بچ بولا ذرا یہ بتاؤ کی آخر تم اس کام کو سنبھالو گے کیسے ڈلن نے میز پر امگلیاں ٹھک ٹھک آئیں اور بولا میں فرینک سے کہوں گا کہ وہ یہ بازی جان بوچ کر ہار جائے اور وہ تمہاری بات مان لے گا بچ نے وینگ سے کہا جواب میں دانت توڑ کر رکھ دے گا وہ تمہارے ڈلن نے انکار میں سیر ہیلایا وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ بولا اس نے اپنی کرسی ذرا پیچھے کو سرگائی میرے ویچار سے بس اتنا کچھ ہی کافی ہے اب یہ باتیں مجھ پر چھوڑ دو کہ میں اسے کیسے سبھالتا ہوں تم لوگ اب جا سکتے ہو مجھے بچ سے کچھ باتیں کر رہی ہیں بچ کو چھوڑ کر شیش سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اچھا پھر ملے گے گردی برامدے کی اور جاتے ہوئے بولا ہاں ڈلن نے سہمتی میں سیر ہیلایا اور کہا کلانا ان تینوں کے چلے جانے تک دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا ڈلن نے دروازہ بند کر دیا اور بچ کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا اس پرکار مکہ وازی کا دعو لگانا تم نے کہاں سے سکھا بچ نے پوچھا اسے ابھی تک بھی اپنے پر کیا گیا پرہار یاد تھا ڈلن نے کندے اچھ گئے اس بات کو جانے دو وہ بولا مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے اس کھنگھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی تو نہیں ہے اس وقت حوگر نے سیرے لیا میری بیٹی ہے اوپر سو رہی ہے میں اس شہر میں کچھ کمائی کا دھندہ کرنا چاہتا ہوں ڈلن بولا تم میرے کام میں ساجے داری کرنا چاہوگے بلو بچ نے اپنی ناک ہو جائی اور بولا جب تک تم اپنے سارے پتے میرے سامنے کھول کر نہیں رکھ دوگے میں ہاں کیسے کہہ سکتا ہوں ڈلن نے دھیمی آواز میں کہا سنو کبھی میں نیلسن کے گروہ کا گنمین ہوا کرتا تھا جان تو دروازے کے ساتھ لگی میرہ نے یہ شب دو سنے وہ کام پٹھی بچ تھوڑا اسوست ہو اٹھا وہ تو بڑا دردانت بدماش تھا اور تم اسی کے گنمین تھے ہاں ڈلن ویمگ بھری سوار میں بولا نیلسن مورک تھا اس کی مورکتہ ہی اسے لے دوئی اور اب میں چھپتا پھر رہا ہوں پر اب سب کچھ ماملہ تھنڈا پڑتا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس شہر سے زیادہ سے زیادہ دھنراشی بٹو اور لو بلو کیا بیچار ہے کرتے ہو میرے ساتھ پارٹنرشپ تم تو مجھے اس ڈھنگ سے بتا رہے ہو جیسے تمہیں پک کا یقین ہے کہ میں اس پر فوراں رضا مند ہو جاؤں گا ڈلن نے سری لیا مجھے معلوم ہے کہ تم ایک چطر کھلا رہی ہو آنکھیں کھو بیٹے ہو لیکن دوارہ دماغ تو اب بھی کافی تیز ہے تم تم اس مکان کا پریوک کرنا چاہوگے بچ نے کہا تاکہ پردیش کی سیما کے نکٹ مجھے کور کے روپ میں استعمال کر سکو بھولو یہی بات ہے نا ڈلن نے نشچنکتہ سے سانس بڑھی تم واقعی چطر ہو یار میں یہی سب کچھ تو چاہتا ہوں میں سیما کے اس اور کوئی گڑڑی نہیں کرنا چاہتا میں تو سیما کے اس پار ہلکا سا حملہ کر کے واپس آ جانا چاہتا ہوں یہ مکان میرے لیے بہت زیادہ سرکشت رہے گا سمجھ رہے ہو نا بچ نے کچھ کشن سوچا پھر بولا تمہیں دی جانے والی اس سہولیت کے بدلے مجھے کیا ملے گا جو کچھ بھی تم چاہو جو کچھ میں حاصل کروں گا اس کا ایک چوتھائی حصہ دے دوں گا ٹھیک ہے بچ نے سہمتی جتائی کچھ کشن دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا پھر سہسا ڈلڈن نے پوچھا یہ گرنی کیسا آدمی ہے میرے وچار سے تو ٹھیک ہی ہے بچ بولا گرنی بھی موٹے مال کے چکر میں ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دولت بٹورنے میں اسے کیا کرنا پڑے گا میرے وچار میں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا میں اس سے بعد میں بات کروں گا ڈلڈن بولا اب تم فرینک کے بارے میں بھی سن لو اس سے نپٹنے کا بھی مجھے ایک کارگر طریقہ سو جا ہے اور وہ یہ کہ اسے بری طرح سے بھے بھید کر دیا جائے اسے یہ بات سمجھا دینی پڑے گی کہ یدی وہ جان بوجھ کر نہیں ہارا تو پھر اس کی خیر نہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں علاقے کے پولس چیف کو اپنی اور ملانا پڑے گا تم یہاں کے پرانے باشندے ہو تو میں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ وہ کس ٹائپ کا وقتی ہے یہ میرا جمبارہ بچ بولا میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں ایک سو ڈالر کی خاطر وہ اپنی حتمہ تک بیشنے کے لیے تیار ہو جائے گا اسے تو منایا جا سکتا ہے تو پھر اسے رضا مند کرلو میں سامنے نہیں آنا چاہتا تم اسے بھی یہی صلاح دو کہ وہ سینکی پر ہی دعو لگائے اسے یہ بھی بتا دو کہ اس مقابلے میں ہار جیپ پہلے سے نشت ہے یدی فرینک اپنی سلکشہ کے لیے چیخیں چلائے تو وہ اس کی بات پر جان نہ دے بچ نے سہمتی میں سر ہلایا ڈلن نے اپنی جیب سے سو ڈالر کے نوٹ نکالے اور اس میں سے پچاس گن کر بچ کے سامنے بڑھا دیئے یہ دو یہ پچاس ڈالر تھامو تو بولا اور اسے سینکی کے اوپر دعو لگانے کے لیے کہہ دینا بچ نے نوٹ جیب میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح ٹٹولے اور پھر جیب کے حوالے کرتے ہوئے بولا بجے بشواس ہے کہ تم اس کشتی پرتیوگتا کو سمحل لوگے میں اپنا سب کچھ اسی کشتی پر دعو پر لگا رہا ہوں تمہیں نیراشہ نہیں ہوگی ڈالن نے دلاسہ دیا دیکھ لینا سب ٹھیک ہو جائے گا ڈالن اٹھا اور دروازے کی اور بڑھ گیا دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی میرہ دبے پاؤں سیڑھیاں پار کر کے کمرے میں پہنچی بطی جلائے بغیر اس نے اپنا لباس بدلا اور کھرکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس نے دیکھا سڑک پر ڈالن سترکتا پور وقت ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندکار میں ویلین ہو گیا میرہ کچھ دیر کھرکی کے پاس کھڑی اندکار میں گھورتی رہی چندرما کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے ننگ شریع پر ہوا کو گرمی محسوس ہو رہی تھی وہ بستر پر لیٹ گئی لیکن اسے نین نہیں آسکی اس کے خیالوں میں اب بھی دلدن کا مٹی کے رنگ کا چیرہ اٹکا ہوا تھا اس کی ڈانٹ بھری آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اس کے دوارہ رسید کیا گیا تھپڑ اب بھی اس کے شریع کو چلائے دے رہا تھا وہ پیڑا کے پتی سورو اب بھی بستر پر گروٹیں بدل رہی تھی اس کا گرو کھنڈت ہوا تھا اشانت تھی اس لیے اسے نین نہیں آ رہی تھی اس نے سبکنا شروع کیا گرم گرم آنسو اس کے گالوں پر سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے کبھی اس کی مٹھیاں بھیچ گئی اور وہ روتے ہوئے سورو میں چلائے میں تم سے گھرا کرتی ہوں حرامزادے پاجی کبھی نے دیکھ لینا کتیا کے پلے میں تمہاری کیا دردشا کرتی ہوں گرنی کار چلا رہا تھا اور ڈلن اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا گرنی پوری ساودھانی سے کار چلا رہا تھا گڑھوں بھری اونچی نیچی خراب سڑک پر کار چلانے میں اسے کافی ساودھانی برتنی پڑ رہی تھی ایک ہی گڑھا اس کے کار کے ایچسل کو توڑ سکتا تھا ڈلن نے اپنی آنکھوں پر ہیڈ چکائے ہوئے تھا تھوڑے تھوڑے عرصے بعد گرنی اس کی اور دیکھ لیتا تھا ڈلن نے اسے بری طرح سے اسمنجس میں ڈال دیا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈلن کے ساتھ کام کر کے وہ چند دنوں میں دھنوان ویکتی بننے والا ہے دھن کا وچار آتے ہی وہ سنکوچ وش سکڑسا گیا اور ڈلن پر وشواس نہ کرنے پر اسے کھیج سی پیدا ہونے لگی یہ ڈلن اور بچ کی ملاقات کے دوسرے دن شام کی بات تھی ڈلن کی اس ٹور بند کرنے کے بعد گرنی نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا اور اب وہ سیما پار اس شہر کی اور بڑھ رہے تھے جہاں فرنک رہتا تھا دونوں فرنک سے مل کر اسے سمجھانا چاہتے تھے تاکہ وہ اس پرتیوگتہ میں جان بوچ کر سینکی سے ہار جائے سیسر ڈلن بولا سنو اس چھوکرے کو تمہیں ہی سوالنا ہوگا میں کچھ نہیں کہوں گا اور ایسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ اسے کیا کہنا ہے دیکھو کوئی جھگڑا فساد مت کرنا بس اسے ڈانٹتے بھر رہنا میں تمہارے پاس ہی رہوں گا وہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھا پائے گا چندہ مت کرو گرنی کار کی روشنی میں ریتیلی سڑک کی اوڑ دیکھتا ہوا بولا پرندو وہ ایک باکسر ہے اس کے ہاتھ چلتے ہیں یادی میں کچھ زیادہ بول گیا تو اسے غصہ آ سکتا ہے اور پھر وہ مجھے پیل سکتا ہے ڈلن نے سیٹ پر پہلو بدلا تم کیون ویسا ہی کرو جیسا میں کہتا ہوں ڈلن بولا میں اسے سوال لوں گا میں پہلے بھی اس سے کہیں زیادہ سرپھلوں کو سوال چکا ہوں کہتے کہتے اس نے اپنے کوٹ کے اندر کی جیب میں خاتھ ڈالا اور ایک بڑی سی آٹومیٹک پسٹول نکال کر گرنی کو اس کی جھلک دکھائی پھر پسٹول کو واپس کوٹ میں ڈال لیا گرنی چونک اٹھا اوہ پسٹول لانت ہے یہ تم نے کہاں سے لی ڈلن نے ہیٹ کے نیچے سے اپنی چمکیلی آنکھوں سے گرنی کو گھورا پھر بولا کیا تم پسٹول سے ڈرتے ہو کیا گرنی نے اپمان سا محسوس کیا پر وہ بولا کچھ نہیں زبط کر کے رہ گیا اور ویاکل بھاو سے ہوتھوں پر زبان پھراتا ہوا کار چلاتا رہا پھر سہسا اس نے پوچھ لیا تم اس چھوکرے کو ٹھکانے تو نہیں لگاؤ گے نا اگر اس نے ہمارا پستاف سویکار نہیں کیا تو ٹھکانے بھی لگا دوں گا ڈلن نے کروڑ سور میں اتر دیا وہ پہلا آدمی نہیں ہوگا جسے میں اپنی گولی کا نشانہ بناوں گا کار نے ایک اسکولہ سکھایا گرنی کو لگا جیسے اس کے ہاتھوں میں کمپن ہونے لگا ہے وہ بولا دیکھو میں ہتیا کے کسی ماملے میں ساجے داری کرنے کو تیار نہیں ہو ڈلن نے چونک کر اس کی اوڑ دے گا پھر ہاتھ بڑھا کر جھٹکے سے کار کی چاوی نکال لی کار ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی گرنی نے تکال بریک دبا دیا اور ریاکل بھاو سے پوچھا اس حرکت کا کیا مطلب ہوا ڈلن نے اپنا ہیٹ پیچھے کس کھایا اور گرنی کی اوڑ جھکتا ہوا بولا سنو ایک بات ساف طور پر سمجھ لو اب سے آدیش صرف میں دوں گا اور تم اس کا پالن کرو گے سمجھ گئے اب ہم دھیڑ ساری دھنراشی کمالے والے ہیں اور کوئی بھی ہمارے راستے میں آ کر رکاوٹ نہیں بن سکتا جدی کسی نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی تو اسے دکھ اٹھانا پڑے گا سمجھے کچھ ہی دنوں بعد اس سموچے شہر کی باگ دور میرے ہاتھ میں ہوگی اب تم سوچ لو جدی میرا ساتھ دینا چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے راستے بالکل الگ الگ ہیں پر یہ سوچ لینا تم ہمارے بہت سے بے جان گئے ہو ہم سے میرا مطلب ہے بچ بھی ہمارے ساتھ ہے اس لئے کسی رات اگر کوئی گولی تمہارا سینہ توڑ جائے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ یہ ہو سکتا ہے اور پھر سے کہے دیتا ہوں اکل سے کام لینا ہمارا ساتھ دینے میں ہی تمہارے بھلائی ہے گرنی پیلا پڑ دیا بجھے دل سے وہ بولا ٹھیک ہے جیسا تم کہوگے میں ویسا ہی کروں گا تم اپنا کام جاری رکھو ڈلن نے گہری تھنڈی نگاہوں سے اسے گھورا پھر بولا تم جیسی باتیں کرنے والا ایک اور بھی چطور یکتی تھا جس نے بعد میں اپنے ویچار بدل دیئے تھے جاننا چاہوگے اس کی کیا گتی کی تھی میں نے بچارہ ایک رات جب ایک گلی پار کر رہا تھا تو ایک سن سناتا ہوا چاکو اس کے پیٹ میں پروشت ہو گیا اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑی کسی نے اسے چاکو مار دیا تھا اس نے ہاتھ سے اپنی انتڑیوں کو سمیٹنے کی کوشش بھی کی پر اس کے ہاتھوں میں دم ہی بھاکی نہیں رہا تھا اس کی انتڑیاں باہر ہی لٹکتی رہ گئیں تم کو میرے ساتھ ایسا بیوار کرنے کا کشت نہیں اٹھانا پڑے گا گرنی بولا اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس کی بات میں وزن تھا اس کے بعد وہ دونوں کار میں آگے بڑھتے رہے انت میں جب ان کی کار فرینک کی دروازے کے پاس جا کر رکھی تو اس وقت ساڑھے دس بچ چکے تھے فرینک اتنا پیسہ نہیں کماتا تھا جو عالی شان بنگلے میں رہ سکے دونوں دروازے کے پاس پہنچے گرنی نے کال بیل کا بٹن دبایا دور اندر کہیں گھنٹی بجنے کا سوار اُبرا پھر پردے کے پیچھے سے بطی کی روشنی دکھائی پڑی وہ یار آتا پردے کے پاس سے انہیں ایک عورت دروازے کی اور بڑھتی ہوئی دکھائی تھی ڈلن نے گرنی کی اور دیکھا سرے لائے اور ایک دم پیچھے آٹ گیا دروازہ کھلا اور ایک پریشان سی مہیلا دروازے پر کھڑی دکھائی تھی وہ یوہ تھی اور سوست تتہا سندر تھی اس کا پہنوا سادہ تھا اور اس نے اپنے بال پیچھے کی اور باندھ رکھے تھے اس سندر مہیلا نے پوچھا کہیے کیا بات ہے فرینک اندر ہے کیا گرنی نے پوچھا عورت نے سہمتی میں سیرے لائے ہاں اندر ہی ہیں پر آپ لوگ کون ہیں گرنی نے مہیلا کو ایک اور دکھیلا اور اندر گز گیا اس کے پیچھے پیچھے کچھ قدم کی دوری بناتے ہوئے ڈلڈن بھی داخل ہو گیا عورت کے جہرے پر بھائے کی لکشن پیدا ہو گئے وہ ہافتی ہوئی چیخی آخر اس سب کا کیا مطلب ہے تم کسی کے گھر میں اس طرح سبردستی کیسے گز سکتے ہو گرنی بیٹھک میں آ گیا فرینک ایک بچے کو تھامے ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھمی ہوئی تھی فرینک ایک سندر ساف ستھرا نوجوان تھا آج کی مکہ بازوں کی طرح کروب نہیں تھا گرنی کے پاس سے بھاگ کر فرینک کی اور جاتی ہوئی وہ عورت پوری طرح سے سہمی ہوئی تھی فرینک نے بچہ اسے تھمایا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں کے بھاووں سے ظاہر تھا کہ وہ ان دونوں کے اپتیاشت آگمن سے چونک اٹھا تھا وہ اپنا مانسک سندلن کھونے کے لیے تیار نہیں تھا اس کی چوکنے پن سے ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی استطیق سے نپٹنے کے لیے پورن تیار تیار تھا وہ گرنی کی اور دیکھ کر خور رہایا میرے گھر میں اس طرح زبردستی گھسانے کی تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی گرنی دھیرے سے مسکر آیا فرینک کی پھرتی اور گٹھیلے جسم کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا گیا تھا وہ بولا اندر تو ہم آ ہی گئے ہیں ہم نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے بہتر ہے کہ یہ عورت باہر چلی جائے فرینک نے بہلا کی اُر دیکھا بیت تم بچے کو لے کر بچے کو لٹا کر ترنت واپس لاتی اور فرینک کے ٹھیک پیچھے کھڑی ہو گئی اس کی بڑی بڑی آنکھیں دہشت سے ساف پرتیلکشت ہو رہی تھیں فرینک نے بڑے کومل سور میں اس سے کہا ڈالنگ تم اس بکھیرے سے دور رہو جاؤ بچے کے پاس جاؤ عورت کچھ نہیں بولی کنطو وہاں سے ہلے تک نہیں ڈلن ٹھیرے سے تم دونوں نے تو مجھے چونکا ہی دیا تھا بلا اس پرکار بھی کسی کے گھر میں داخل ہوا کرتے میں تم دونوں کی پٹائی بھی کر سکتا تھا شیخ ہی بگار نہ چھوڑو فرینک گرنی نے راپ دہ نواز میں کہا تم ایک مسیوت میں پھس چکے ہو فرینک کی آنکھیں اور ادھک سچید ہو اٹھیں اس کی بجائیں پھڑکنے لگی مسیوت کیسی مسیوت کیا تم میرے لیے کوئی مسیوت پیدا کرنا چاہتے ہو جدی ایسا ہے تو تمہیں پچھت آنا پڑے گا وہ بولا ساف ساف بتاؤ تم لوگ کہنا کہ چاہتے ہو گرنی نے ایک کرسی گسی تھی اور اس پر بیٹھ گیا ساف دھانی وش اس نے میز کو فرینک اور اپنے پیچ میں خسکا لیا ڈلن دروازے کے ساتھ ٹکا کھڑا رہا بیت لگاتار اس کی اور دیکھ رہی تھی ڈلن کی سرد آنکھوں سے اسے ڈر لگ رہا تھا ہم تمہیں یہ کہنے آئے ہیں گرنی نے سامانی سور میں کہا کہ یہ پرتیوگیتہ سیکی نے ہی جیتنی ہے سمجھے